شجاعت کون ڈک سکدائے اور جدہ تیناہ پنج تندہ سخاوت کون ڈک سکدائے اور خزر سچائی دے پیکر کدے مجبور نہیں ہندے سر نیزیت چڑھ سکدائے تلاوت کون ڈک سکدائے کیونکہ حسین ہیرو جڑا جڑا ہیرو مندہ کبھا سکدائے باج گاج کے سارے کبھا سکدائے کہ حسین ہیرو جزید زیرو حسین ازلہ تو بادشاہ ہے حسین ہیرو جزید زیرو حسین ازلہ تو بادشاہ ہے جزید قاتل جزید باطل حسین سکھیا نشین شاہ ہے کمینے عجوی جزید نالن حسین کمینے عجوی جزید نالن حسینی بابا فرید نالن کیونکہ دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے جس جس کا حسین بادشاہ ہے میرے ساتھ بولے گا ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ دین کی پناہ دین کی پناہ حسین ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے تو بڑی محبت اور چاہت دینال تلاوتِ قرآنِ مجید فرقان حمید نشار فاصل کر رہے ہیں حضینتِ القرآن نجمل قرآن استادِ محترم کاری محمد اکرم نائمی صاحب میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کائن آب دیس عزیم ترین کلامِ پاکتی تلاوتِ پاکتا صدقہ سا سا رہا تھے اپنا رحم اور کرم فرمائے تو میرے ملک پاکستان دی انتائی نامور شخصیات موجود ہیں میری حاضری بڑی مختصر ہیں صرف اٹھ دس منٹ دی حاضری عبرار بھائی نداد پڑھانی ہیں اور اس تو بعد مختصر حاضری تو بعد مائیک شہنشاہ نقابت استادِ محترم عابد حسین قیال صاحب نے عوازے کرنگا تو میری حاضری دی پہلی روبائی توجہ نہ سنو کے بڑا دوت پائے گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیدری شہنشاہ نقابت نحایت عزت ماب میرے ملک پاکستان کا ایک انتہائی گفرہ تاروخ میرے ملک پاکستان کی انتہائی خوبصورت آواز میری مراد نہایت عزت ماب استادِ محترم شہنشاہ نقابت مقر پاکستان جناب محترم عابد حسین خیال صاحب آف لاہور آپ بھی سٹیج پر جلوہ فروز ہیں اور میرے ملک پاکستان کی ایک اور انتہائی خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کا صدقہ بڑی عزت کے ساتھ نوازہ میری مراد بلبل مدینہ جناب غلام مرتضی رزوی صاحب آپ اسٹیج پر موجود ہیں تو میری حاضری کی پہلی ربائی پہلی شہر کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد جس جس کا عقیدہ ہے کہے گا سبحان اللہ جو جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند ذات ہمارے نبی کی ہے تو وہ شرمائے گا نہیں ہاتھ لہرہ کے بولے گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جو میرے ملک پاکستان کی جو شخصیت سٹیج پر جلوہ فروز ہیں ان کے سامنے پڑنا میرے لیے جتنا بڑا عزاز ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں بے حد خوش کھڑا ہوں آپ بھی اگر بے حد خوش ہیں تو کہہ دے سبحان اللہ جو اللہ کی رحمت کا بے حد طلبگار ہیں دو نوات لے راکے کہے سبحان اللہ اور اگلا شعر سمات کیجئے گا اس بے حد نے حد کر دی بنجائش تنقید ہی رد کر دی جڑا سمجھے آیا تھے سبحان اللہ کہ اس بے حد نے حد کر دی بنجائش تنقید ہی رد کر دی اور خود تو رہا مارسہ خود تو رہا پردے میں مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی جڑا ہون بھی نہیں سمجھے اور سب جڑا ہی نے خود تو رہا پردے میں مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے 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 تصویر محمد کر دی اور میں جتنی دیر مختصر پڑنا ہے میں اپنے دوپ کے پڑنا ہے مانچو پڑنا ہے توکہ میں نوم میرے استاداں بزرگاں کچھ یہی دصیح میرا کیتا ہے کہ دل میں اتر جائے کلام ایسا ہو قوم کا درد بھی ہو شامل کہ پیام ایسا ہو دل میں اتر جائے کلام ایسا ہو قوم کا درد بھی ہو شامل کہ پیام ایسا ہو اہلِ مائپل سے مجھے داد ملے نہ ملے میرے آقا کو پسند آئے سلام ایسا ہو میرے آقا کو پسند آئے میرے آقا کو جس جس نو آقا دا نام جتنا پسند دے اتنی اتنی آقے سبحان اللہ ایک دفعہ وقت دا بادشاہ استاد مہدرم وقت دا بادشاہ کچیری لاکے بیٹھا ہے مارس صاحب اس نے بزار ہے جا پڑے دربان کھڑے کیتے نے اور اس دا حکم میں ہے بادشاہ دا اگر بزار چو گلی چو کوئی بندہ ایسا گزردہ ہے جس دا تو انہوں پتہ لگ دا ہے بندہ کوئی ضرورت مند ہے اس نو کوئی حاجت ہے تو اسی اس نو میرے پیش کرنا ہے میں اوہ دی ضرورت اوہ دی خواہش اس دی حاجت پوری کرنا گا کھڑے نے بزار اچ درباری ایک بابا بزرگ درویش اتھو گزریا تو درباریاں نو بظاہر ویک کے لگا کہ بندہ کوئی ضرورت مند ہے غریب ہے تو درباریاں نے بابا جی نو بلایا بابا جی گال سنو بابا جی رکھے کوئی نہ درباری پھر کہے انہوں نے کہا بابا جی گلت سنو بابا جی بول لے کوئی نہ لیکن تُس ہی بولنے کیونکہ تُس ہی بابے نہیں جوان ہو کہہ دے سبحان اللہ کہہ دیو گوٹے آنڈی ٹیک چھڑ کے مدینہ آنڈی ٹیک لے کے بھو ایک باری دو میں آتا لے رہا کہ کبھا سبحان اللہ بڑی خوبصورت روائی جدو انہوں نے بابا جی نو روکیا کیا بابا جی کوئی توڑی خواہش ہے کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے تو بابا جی بولے کوئی نہ درباری کو چڑھ دکھے بابا جی تو سی ہو کون کوئی اپنا تاروف تکروا بابا جی نے جدو اپنا تاروف کروایا جیڑا حضورتہ دیوان نہ سنے گا مچھل جائے گا یہ میں دعوے نل کہنا مچھل جائے گا حاجی صاحب بابا جی نے جواب کی دیتا میں گدائے کچھا پنجتن ہوں میں فقیر کوئے رسول ہوں جیڑا نبی دیگلیدہ گدائے کہہ دے سبحان اللہ کہ میں میں گدائے کچھا پنجتن میں فقیر کوئے رسول ہوں میں علی کے گھر کا غلام ہوں کہے سبحان اللہ میں علی کے گھر کا غلام ہوں میں علی کے میں علی کے گھر کا غلام ہوں میں خوبار شہر بطول ہوں اے سحیل مجھ کو بتا ذرا مجھے مہجبینوں سے کام کیا اگلا مصرہ توجہ نہ سڑنا زائیہ نہیں کرنا اے سحیل اے سحیل مجھ کو بتا ذرا مجھے مہجبینوں سے کام کیا میں وقفیش کے حسین ہوں میں عصیر ظلف رسول ہوں اے سحیل مجھ کو بتا ذرا اے سحیل مجھ کو بتا ذرا مجھے مہجبینوں سے کام کیا میں وقفیش کے حسین ہوں میں عصیر ظلف رسول ہوں میں غبار شہر بطول ہوں نعرہ تکبیر اتنی زورنل کہ ساٹھی جڑھی آواز ہواوان دے دوشتے اٹھ دی ہوئی آدھے نبی دے آستانیہ دے گزر کے گمبہ دے خضرہ دے مقید قدمہ بچ پہنچے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری تو انتہائی مختصر آزری زہی سنہ خان مصطفی محمد عبرار انتہائی مختصر